حضرت عبد الرحمان جامی نے نات لکھی لکھ کے حج پہ گئے مناس کے حج ادا کرنے کے بعد مدینہ شریف حاضری کے لئے پہنچے سفر شروع کیا اور نیت یہ ہے کہ میں یہ نات حضور کے روزے پہ جا کے پڑھو گا کون بولے گا سبحانہ نیت یہ ہے کہ نات جامی تُو نے روزہ رسول پہ جا کے پڑھنی ہے جامی مکہ سے نکلے مناس کے حج ادا کرنے کے بعد مدینہ شریف کا سفر ہے جا رہے ہیں ابھی حدود مدینہ نہیں آئی پیچھے ہیں جامی کافلے میں ہیں کافلہ پڑھاؤ کی ایک جگہ مدینہ سے پیچھے ہیں گورنر مدینہ کی خواب میں میرے آقا آتے ہیں میری دعا ہے جو بندہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولے کل اوہی اٹھ کے گوے میرے بھی خواب چھے آقا انہیں اٹھا کے بولو ہاتھ سبحان اللہ ابھی کافلہ پیچھے ہے گورنر مدینہ کے خواب میں حضور آتے ہیں میرے آقا نے فرمایا اے گورنر مدینہ ایک کافلہ مدینہ کے جانب رماتمہ ہے سفر کر رہا ہے اے گورنر مدینہ اس کافلے میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے عبد الرحمن جامی نام ہے عبد الرحمن جامی اے گورنر مدینہ کسی طرح بھی وہ بندہ مدینہ نہیں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے گورنر نے اپنے آدمی بھیجے کافلے میں جامی کو ڈھونڈا پوچھا جامی کون ہے اس کافلے میں جو بندہ سب سے زیادہ آجز تھا آجز تھا آجز تھا رو رہا تھا اس نے کہا مجھے جامی کہتے ہیں آئے آئے اس نے کہا مجھے جامی کہتے ہیں گورنر کے آدمی نے کہا سارا کافلہ مدینہ جائے گا پر جامی تو مدینہ نہیں جائے گا آئے آئے یہ بات سننی تھی جامی روئے تڑپے مچلے منتے کی کہتے ہیں مجھ سے کیا خطا ہو گئی مجھ سے کیا غلطی ہو گئی مجھ سے کیا مستعق ہوئی ہے میں مدینہ کیوں نہیں جا سکتا آہ پاس تو نہیں جا سکتا جامی رک گئے جامی رک گئے اگلا دن ہوا کسی اور کافلے میں چھپکے سمان میں چھپکے نکلتے ہیں نکلے ہیں مدینہ کے لئے پھر گورنر کے خواہ میں آقا آئے پھر اشارہ ہوا آقا کے اشارے پہ پھر روک نہیں آگیا پھر اگلا دن ہوا ایک کافلہ چاہ رہا ہے جامی اس کافلے ایک پکریوں کا ریوڑ بھی ہے پکریوں کا ریوڑ ہے جامی آشک ہیں نا تڑپ رہے ہیں جامی آشکان دے انداز بکھرے ہوں دے آشکان دے ہر ہر کام بھی نرالے ہوں دے جامی نے ہن سنیا جبی توکھیا جبی حضرت عبد الرحمان جامی آپ اس پکریوں کے ریوڑ میں اپنے اوپر ایک پکری کی جاتی ہیں جیسے چوپائے چلتے ہیں اپنے گھٹنوں کے بل گھٹنوں کے بل بکریوں کے کافلے میں جامی شامل ہو گئے کسی آشک نے اس دور کو یوں بیان کیا ہے اس چال کو یوں بیان کیا ہے میرا رنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں میں نو یار منون دا ٹینگ بھی نہیں میری جامی ورگی دور بھی نہیں میرا عشق میری جامی ورگی دور بھی نہیں میری جامی ورگی دور بھی نہیں میری جامی ورگی دور بھی نہیں جامی بکریوں کے ریور سے میں چھپ کے جا رہے آقا کب پھر اشارہ ہوا گورنر نے آدمی بھیجے اب جامی کو ٹھونڈا نکالا بکریوں کے ریور سے اور سختی کے ساتھ حکم تو نہیں جا سکتا قید کر دیا گیا جیل کھانے کافضہ چل پڑا جامی رو رہے گھٹنے لہو لہان ہیں بکیوں کی چلتے چلتے گھٹنے لہو لہان ہیں جامی اس قید کھانے میں پڑے سوچ رہے نجانے میرے عشق میں کیا کمی رہ گئی کیا خطا ہو گئی کیا ماجرہ کیا ہے بس ایسی اسی پریشانی میں رات کا پچھلا پہر ہے زخموں سے خور رس رہا ہے جامی مدینہ کی جانب مو کر کے ایک ہوا کا جھونکہ جو آ رہا ہے ہوا کا جھونکہ آتا ہے تھنڈی ہوا کا جھونکہ جسے نصیم کہا جاتا ہے حضرت جامی اس ہوا کے جھونکے کو مخاطب کر کہتے ہیں اے ہوا کے جھونکے جامی تو نہیں جا سکتا اب جس کے دل میں مدینہ کی تڑپ ہے وہ بندہ تڑپ کے بولے گا ہاں جامی کہتے ہیں جامی تو تو نہیں جا سکتا پر اے ہوا تو تو جا سکتی ہے جامی ہوا سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں نصیمہ جانب پتہ گزر کن نصیمہ جانب پتہ جانب پتہ اب کون کون مدینہ جانا چاہتا ہے اٹھائیے اپنے دون ہاتھ آنکھیں کیجئے بلند آنکھیں اٹھائیے سرکار کے ملاد کے اس جشن کو دیکھ گئے اور کہی آقا ملا چوک میں ہم نے ملاد سجا کے تیری را میں پلکیں بچھائی ہیں آقا نظر کرم فرمائیے مدینہ جانے والا مسافر بننے کے لئے ہاتھ اٹھا کے بولو ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا یا رسول اللہ یا رسول اللہ جس کے دل میں مدینہ ہے اس کے لئے میں اس جامی صاحب کے شیر کو پنجابی میں کہنا چاہتا ہوں پنجابی شاعر کہتا ہے ہوائے وقت یہ لہ جا مدینہ اتھر ہوئے ساٹے کون جانا چاہتا ہے مدینہ اٹھائیے ہاتھ بولیے ہوائے وقت یہ لہ جا مدینہ اتھر ہوئے ساٹے ہوائے وقت یہ لہ جا ہوائے وقت یہ مدینہ اتھر ہوئے ساٹے مدینہ اتھر ہوئے ساٹے مان جملہ مل کی اکھ نائیں تیا کی ہور کی میں نظر کھلا ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ رسول اللہ جامی 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 حضرت جامی نے یہ نات لکھ مدینہ والے کو دکھڑا سنایا پھر گورنر کو حضور کی زیارت ہوئی گورنر کے بخت بھی جاگ جامی کے صدقے آقا نے فرمایا اے گورنر مدینہ تیری جرت کی سے ہوئی تو نے میرے عاشق تو قید کیا ہے گوجہ کیا ہے اتنا ظلم کیوں کیا تو کیا سمجھتا ہے بات کوئی اور نہیں تھی آقا فرماتے ہیں دراصل بات یہ ہے جامی اگر میرے روزے پہ پہنچ کر مجھے نات سناتے جامی کے عشق کا تقاضہ یہ تھا کہ مجھ محمد عربی کو اپنے روزے سے ہاتھ باہر نکال کے جامی کے ساتھ مصافہ کرنا پڑتا نصیم آئے 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 جانی بات گزر کل شرکار کہتے ہیں جامی عشق کے اس مقام پہ تھا اس بلندی پہ تھا جامی اگر میرے روزے پہ آتے تو میں محمد عربی خود استقبال کرتا یہ ہے عشق جسے نصیب ہو جائے آخری بار ہر بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے جن کے جو جو اس دنگا سے جا چکے ہیں ان کی پکشش کے لیے دعا کرنی ہے بلخصوص عبدستار بھائی مرہوم جو ملا سجاتے تھے ایک عرصہ تک ان کے لیے اور جو جو بھی جا چکے ہیں سب مرہوم کے لیے دعا کرو جنہوں نے محفل سجائی ہے ان کی ان کی بلندی کے لیے اور پڑھ کے ملا سجانے کے لیے دعا کرو بہت بھائی باہر کے کسی ملک سے دیکھ کے مبارک بات بیش کر رہے ہیں سارے جوانوں کے مری طرف سے مبارک بات ہے ایک بار ساری محفل دنہ ہاتھ اٹھا